بسم اللہ الرحمن الرحیم نندن میں ہیں اور وہ کسی وقت بھی واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ چاہیے رہے ہیں کہ جتنی جلد ہو سکے وہ واپس آ جائیں اس سے پہلے جب انہوں نے اپنی ٹکٹ بک کرائی تھی تو اس میں انہوں نے تیس دن کا ٹائم رکھا تھا جس دن وہ گے تھے اس کے بعد وہ تیس دن کے بعد انہوں نے واپس آنا تھا لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے ارادہ تو کر لیا ہے کہ کسی بھی وقت وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو پاکستان آ کے ریفرنسز جو ہوں گے وہ عدالتوں میں ہوں گے اور عدالت تک پہنچ چکے ہوں گے تو بی ایم حمد نواز شریف صاحب کیا زمانت کروائیں گے یا پھر کچھ اور یہ باتیں ساری دیکھ رہی ہیں آج بڑا بولٹ سٹپ لیا اور انہوں نے حق ادا کر دیا نیاب کے چیئرمن نے اپنی دوستی کا اور اپنی جناب جو بھی ان کو سیٹ ملی تھی جو میرے بانیاں ہوئی تھی ان پہ نیاب کے چیئرمن پر انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا نیاب کے چیئرمن نے اور انہوں نے جو بھی ان پہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ شاید وہ پراپٹی جو ہے میاں انواز شریف صاحب کی وہ کنفسکیٹ کی جائے یا ان کو ای سی ال پر ڈالا جائے تو انہوں نے کہا جی اس قسم کا کوئی فیصلہ وہ نہیں کر سکتے سب کام وہ عدالتوں پر چھوڑتے ہیں لیکن پھر بھی یہ اس کو اس انداز سے دیکھا جا رہا ہے نیاب کے چیئرمن کی سٹیٹمنٹ کو کہ جناب انہوں نے اپنی دوستی یا انہوں نے جو ان پہ احسانات کیے گئے تھے ان کو جو نیاب کا چیئرمن بنایا گیا تھا اس کا احسان انہوں نے آج کسی حد تک چکا دیا ہے نبیل قبول صاحب میرے ساتھ موجود ہے ان سے میں بات کرنا چاہوں گا تھوڑے سے پلٹیکل سینیریو کے بارے میں بھی پلٹیکل سینیریو جو ہے وہ بھی چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس میں چینجز جو نظر آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پنجاب میں کیا ہونے جائے گا پنجاب میں کیا پیپلز پارٹی اسرٹ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی لگتا ایسے ہے کہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ جتنے لوگ آزاد امیدوار کھڑے ہوں گے پنجاب میں اور اگر وہ جیت جاتے ہیں اپنی سیٹیں تو پیپلز پارٹی والے ہو سکتا ہے ان کو اپنے پاس بلالیں امیدوار جو ہیں وہ شامل ہو جائیں اس طریقے سے پیپلز پارٹی کوئی نہ کوئی اپنا رنگ ضرور دکھائے گی پنجاب میں اور جب رنگ دکھائے گی تو اس کی سیٹیں جو ہیں پنجاب میں وہ زیادہ نظر آئیں گی سو اس کے لیے بھی سارا جو سٹریٹیجی ہے یہ سٹریٹیجی جو آزاد امیدوار لڑیں گے پنجاب کے اندر الیکشن اور اس کے بعد جیتنے کے بعد جو جیت جائیں گے آزاد امیدوار وہ پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہو سکتے ہیں سو دس از دا سٹریٹیجی اور اس سٹریٹیجی پہ کیا عمل درامت ہوگا یا اس پہ بھی کوئی اس میں مزید کوئی اس کو پالش کیا جائے گا اس سٹریٹیجی کو یا اس کو کیسے دیکھا جائے گا سندھ کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت حد تک اپنے آپ کو مضبوط سمجھ رہی ہے اور مضبوط ہے بائی الیکشن جو ہوا وہ بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی والے اسرٹ کر رہے ہیں اور ان کی جناب قدم جو ہے پیپلز پارٹی کے سندھ کے اندر مضبوط ہیں نبیل قبول صاحب جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا میرے ساتھ موجود ہے ان سے میں بات کرنا چاہوں گا نبیل قبول صاحب ذرا کھل کے باتیں کرتے ہیں اور اکثر اوقات ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں سامنے لے کے آئیں جو عام طور پہ لوگوں نے نہیں سنی ہوتی یا ان کے پاس اس کے کوئی اکلو نہیں ہوتا ہے سچ نبیل قبول صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں اللہ شکر اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ واپس آئے ہیں اور میرے خیال ہے میرا آپ کا یہ پہلا شو ہے جب سے میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی ہے جی بلکل جی بلکل میں بلکل آپ کے ساتھ پہلا شو ہے اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور میرے خیال میں آپ واپس اپنے گھر چلے گے اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کیا خیال ہے آپ کا بلکل صحیح اچھا آپ کا جو سوال تھا اس پر آ جاتے ہیں جی پہلے آپ پنجاب کے بارے میں آپ بات کریں گے یا ہم سندھ کے بارے میں بات کر لیں پیپلز پارٹی کے بارے میں نہیں ہم جنرلی جو آپ نے شروع کی نواز شریف کی ریفرنس کے حوالے سے اسے شروع کر لیتے ہیں آپ نے کہا کہ نواز شریف ریفرنس کا سامنا کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف پہلے کیا چکے ہیں کہ وہ ریفرنس کا سامنا نہیں کریں گے نہ کیا انہوں نے نیاب نے جب جب ان کو بلایا نہ وہ گئے نہ ان کے بچوں میں سے کوئی گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہ ایکسپٹی نہیں کر رہے ہیں اس ڈیسیشن کو جس ڈیسیشن نے ان کو پرائیم نیسٹر کی کرسی سے ہٹایا ہے اور وہ اس چیز کو ایکسپٹی نہیں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ایکسپٹی اس ڈیسیشن کو نہیں کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ساتھ نائن سافی ہوئی ہے تو پھر یہ ریفرنس بھی اس سے لنکٹ ہے اس لئے وہ ریفرنس جو نیاب میں داخل کیے گئے ہیں نیاب نے جب جب ان کو بلایا وہ نہیں گئے تو وہ ایک عدلیہ کے ساتھ انہوں نے جو ہے ایک تیہ کر لیا کہ مجھے ان کے ساتھ ٹکراؤ کرنی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف جو ہے وہ پیش ہوں گے اب اس کا ریپرکشن کیا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ کوٹ جو ہے ان کا جو ہے وارنٹ ارس وارنٹ نکالے گا اور ای سی ایل پہ نام ڈالے گا اس کے بعد مجھے جو نظر آرہے آنے والے دنوں میں نواز شریف کی گرفتاری نظر آ رہی ہے اور پھر نواز شریف کو میں آنے والے دنوں میں ایجپٹ کے عسنی مبارک کی طرح پنجرے کے اندر دیکھ رہا ہوں تو وہ ایک ٹکراؤ کا سوچ کر جو ہے اگر تو وہ واپس آئے تو یہ بھی بات بہت ایک سوالی ہے رشان ہے کہ اگر وہ واپس آئے اور یہ سب کچھ فیز کرنے کے لئے تیار ہے تو یہ صورتحال مجھے نظر آ رہا ہے اچھا نبیل صاحب میں تھوڑا تھوڑا سا ایک منٹ ذرا یہی پہ رکھیے گا کیونکہ اس پہ تھوڑی سی سوال ہے میں وہ آپ سے کرنا چاہوں گا اگر میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں اور زمانت نہیں کرواتے ہیں آپ نے اگزامپل دیا میں ذرا تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا دیکھیں اگر میاں صاحب دو صورتیں ہو سکتی ہیں آپ نے تو بڑا ایکسٹریم اگزامپل دے دیا لیکن میں ذرا دیکھتا اس طرح ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں اور زمانت نہیں کرواتے ہیں اور اگر ان کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے تو وہ تو پولیٹیشن کا تو زیور ہوتا ہے جیل اگر وہ جیل بھیج دی جائیں گے تو وہ تو ہیرو بن جائیں گے نواز شریف نے کبھی جیل دیکھا نہیں ہے سوہ ایک سال کے لیے جب وہ جیل میں رہے تھے ان کے لیے وہ زیور نہیں ہے ان کے لیے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک ویل ہے کڑا ہے تو وہ اس کو زیور نہیں سمجھتے ہیں اور ابھی مجھے نہیں پتا ہے کہ پچھلے پدرہ سال میں ان کے اندر یہ چینجز آیا ہے کیونکہ ہر لیڈر جو ہے وہ جیل میں جا کر جو ہے وہ اور زیادہ سیاست کو سمجھتا ہے اب میں آپ کو مشال دے دوں کہ آسف علی زرزاری صاحب کے اوپر ہر کیس سے بری الزمہ ہو گئے لیکن پھر بھی انہوں نے جیل بھی کاتی بارہ سال سزا بھی پوری کی اور کیس سے بری ہو گئے یعنی کیس ثابت بھی نہیں ہوئے اور ان سے بری ہوئے تو ہر کوئی یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا ہے ہر کوئی زلفکار علی بھٹو کی طرح پانسی کا پندہ جو ہے وہ چوم نہیں سکتا ہے تو یہ اپنے آپ کو اگر لیڈر سمجھتے تو یہ فیس کریں آئیں جیل میں فیس کریں کوٹس کو جیسے آسف علی زرداری صاحب بری ہوئے اسی طرح یہ بھی فیس کریں ہو سکتا ہے یہ بھی بری ہوگا یہ کہتے ہیں میں ساتھ نائنسافی ہوگا تو میں اس لئے آپ کو ایکسٹریم بات پتہ ہی جب آپ نہیں پیش ہوں گے کوٹ میں اور آپ جو ہے مانتے ہی نہیں ہے کوٹ کو نیپ کے ریفرنس کو نہیں مانتے تو ظاہر ہے آپ کے خلاف پھر وارن نکلے گئے اور پھر آپ کی گریفتاریاں ہوگی اچھا ایک چیز کہیے گا نبیل قبول صاحب دیکھیں ایک چیز اگر دیکھی جائے تو نیب میں کوئی بھی پیش نہیں ہوا جس کی نشاندہی آپ بھی کر چکے ہیں کہ نیب میں کوئی پیش نہیں ہوا نہ نمیہ صاحب پیش ہوئے نہ نمیہ صاحب کے بچے پیش ہوئے اگر وہ پیش نہیں ہوئے اور کل کو اگر وارنٹ بھی نکل آتے ہیں تو ان کی کوئی لیگل حیثیت کیا ہوگی اس وارنٹ کی نمبر ون نمبر ٹو ان کو کہاں پہ گریفتار کرنے کون جائے گا گریفتار کرنے کے لیے یہاں پہ اگر وہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پنجاب پولیس کیا ان کو گریفتار کرے گی وہاں پہ تو میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اور اگر فیڈل میں بیٹھے ہوگے تو فیڈل میں بھی انہی کی حکومت ہے تو کون گریفتار کرنے جائے گا اور کیسے گریفتار کرنے جائے گا ایسے تو مشکل ہو جائے گا یہ بات نہیں ہے حکومت نواز شریف کی اگر اسی کوٹ کے ذریعے پرائیم نیسٹر شف سے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے اور ان کو اترنا پڑتا ہے پرائیم نیسٹر کی کرسی سے اور وہ پھر پہنچ جاتے ہیں لاہور تو یہ بھی کوٹ کے یعنی انہوں نے جو ورڈکٹ دیا کوٹ کا اس کے اوپر انہوں نے اس کو قبول کرتے ہوئے اس نے پرائیم نیسٹر شف کی کرسی چھوڑ دیئے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر کوٹ یہ فیصل جب آپ کو بلاتی ہے کسی کیس میں اور اگر آپ نہیں پہنچتے ہیں اور آپ نہیں جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس کوٹ کو مانتا ہی نہیں اس ریفرنس کو نہیں مانتا ہوں تو پھر کوٹ کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں رہے گا کہ وہ آپ کو حکم کرے پولیس کو کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی طاقت ان کو ہوگی پجاب گورنمنٹ کو کہ وہ سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ نہ مانے وہ تو ماننا پڑے گا ان کو اب انہوں نے کیا سٹیٹیجی بنائی ہے مجھے نہیں پتا ہے ابھی تو دیکھیں ان کے اپنی فیملی میں لڑا ہی چل رہی ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر کہ قیادت آیا مریم نواز شریف صاحبہ کریں گی یا شہبہ شریف صاحب کرے گا ان کے آپس میں نہیں بن رہی ہے تو پہلے تو ان کو یہ تیہ کرنا پڑے گا اور مجھے آنے والے دنوں میں پنجاب کی حکومت بھی نظر نہیں آتی ہے کیونکہ یہ صورتحال اگر رہی کیونکہ وہ کوشش تو کریں گے کہ کسی طریقے سے مارچ کے سینٹ کے الیکشن تک سروائف کریں لیکن مجھے ان صورتحالوں میں جہاں پر یہ ٹکراؤ جو عدالت کر رہے ہیں اس صورتحال میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ مارچ تک سروائف کر پائے گے اچھا چلیں آپ نے تو اس چیز کو دیکھیں دیکھیں ان کے لیے تو بڑی ون من سچویشن ہے مسلم لیگ نون کے لیے اور حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے لیے مرکزی حکومت کے لیے کہ اگر وہ سینٹ کے الیکشنز تک کسی نہ کسی طریقے سے اپنی وہاں پہ مجھارٹی شو کر لیں کیونکہ ان کے پہلے بھی یہی کوشش تھی میاں صاحب کی بھی اپنی بھی یہی کوشش تھی کہ وہ سینٹ کا الیکشن کسی نہ کسی طریقے تک وہاں تک پہنچ جائے کیونکہ وہاں پہ اپنی مجھارٹی وہ کسی نہ کسی طریقے سے قائم کر لیں بہت یہاں پہ جس تیزی سے اور جس طریقے سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے چیزیں چل رہی ہیں وہاں تک پہنچتے ہوئے آپ کے کیا خیال ہے پہنچ جائیں گے وہاں تک یہ سارا سلسلہ یا اس سے پہلے میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ یہاں پہ تو بہت سی چینجز آنے والی ہیں اس سے بہت جلد بہت تیزی سے بہت چینجز آنے والی ہیں دیکھیں جو چینجز آپ کہہ رہے ہیں مجھے ان کو نہیں پتا جو چینجز مجھے نظر آ رہی ہیں وہ یہ کوشش کریں کانسٹیٹویشن میں آمینڈمنٹ لانے کی آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تری میں اس میں بھی بہت بڑی لڑائی ہو سکتی ہے کیونکہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تری کے لیے ان کے پاس ٹھو ترڈ مجوٹی تو ہے لیکن مجھے جیسے میں نے کہا کہ ان کے اپنی فیملی میں بھی لڑائی ہے آنے والے دنوں میں مجھے جو نون کے ایمینے ہیں وہ دو دڑوں میں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک وہ دڑا ہوگا جو نواز شریف کے کہنے پر جو ہے اس کانسٹیٹویشن میں آمینڈمنٹ کے لیے ووٹ دے گا اور ایک وہ دڑا ہوگا جو نہیں دے گا تو ان کے پاس مجوٹی نہیں رہے گی دوسری جماعتوں نے کیا فیصلہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ابھی اس کے اوپر کھل کے بات نہیں کی ہے کہ اگر کبھی ان کو دعوت ملی اس کانسٹیٹویشن میں چینج لانے کی تو وہ اس پہ کیا فیصلہ کریں گے زیادہ پارٹی کی لیڈرشپ اور سینٹر کمیٹی اس بات کا فیصلہ کرے گی لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کو آکسیجن دے گی اب ان کا آکسیجن کا جو آخری سلنڈر بھی اس کے اندر بھی بہت کم گیس رہ گیا ہے تو مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ یہ ایمینڈمنٹ پاس کروا سکتے ہیں اچھا ایک چیز جو کومنٹ کیا تھا شیخ رشید نے کومنٹ کیا تھا انہوں نے کومنٹ کیا تھا کہ اگر سکسٹی ٹو سکٹی تھری کو چھیڑا گیا تو یہاں پہ اسیمڈی آز بھی نہیں رہیں گی اس کا میں آپ سے جواب مانگنا چاہوں گا انہوں نے تو بڑے کھلے الفاظ میں کہا جی کہ سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کو اگر چھیڑا گیا تو گڑھ بڑھ ہو جائے گی میں جواب چاہوں گا پہلے ایک بریک لے لوں اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر بات کریں گے نبیل قبول صاحب سے اور اس کا جواب بھی لیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد نبیل قبول صاحب میرے صاحب موجود ہے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک سوال ان کے سامنے رکھا تھا اور وہ یہ تھا کہ شیخ رشید صاحب کے کومنٹس تھے جو انہوں نے ایک انٹریو میں مجھے دیئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ سکسٹی ٹو آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کو اگر چینج کرنے یا منڈ کرنے کی کوشش کی گئی تو اسیملیاں نہیں رہیں گی آپ کا کیا خیال ہے نبیل قبول صاحب شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ جو کہ مجھے بہت بلنڈ سٹیٹمنٹ نظر آتی ہے اس سے آپ اتفاق کرتے دیکھیں میں اتفاق اس لئے نہیں کروں گا کہ مجھے اسیملیاں نہیں رہیں گی تو مجھے اس طرح کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ آرٹیکل ففٹی اے ٹو بھی ہے نہیں فوج بیچ میں انٹروین کرے گا نہیں کہ مارشلہ لگا ہے اسیملیاں ایک ہی صورت میں ٹھوٹ سکتی ہیں کہ خود پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سے کہے کہ اسیملیاں جو ہے وہ ان کو آپ ڈیزولف کریں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ جو ہمارے فال نکلتے ہیں شیخ رشید پنڈی والے ان سے یہ جس چینل میں یہ گئے ان سے پورا پوچھتے کہ کیسے جائے گا یعنی کوئی راستہ تو بتا ہے میں نے آپ کے ہی شو میں آپ کو یاد نہیں ہوگا آپ اپنے پاس ریکارڈ نکالے آج سے ڈیٹھ سال پہلے اسی چینل میں میں نے آپ کے ہی شو میں کہا تھا کہ نواز شریف آرٹیکل سکسی ٹو سکسی ٹری کے تیج جو ہے اس کو پرائیم نیسٹرشپ سے ہاتھ دونا پڑے گا اور یہ ڈیٹھ سال پہلے میں یہ بات بولی تھی جب پراما بھار آیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ابھی ایسا کچھ نظر مجھے نہیں آ رہا ہے یہ جیل جاتا ہوا بلکل مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر اس نے نواز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مزید اور سیاست کریں گے لیکن جو مجھے انفورمیشن ہے کہ انہوں نے اب کہہ دیا کہ میں تین دوہ پرائیم نیسٹر بناوں اور اب ان کو کوئی زیادہ شوق نہیں رہا ہے مزید سیاست کرنے کا یا پرائیم نیسٹر بننے کا وہ کوشش ان کا یہی ہے کہ ان کی پارٹی سروائیف کرے اور پرائیم نیسٹر اگلی جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحب بنے اور پارٹی کو ہیڈ بھی مریم نواز شریف صاحب سے وہ کروانا چاہتے ہیں تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ کوٹ کو فیس کریں گے لیکن جو یہ سوال ہے کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تری کو چھیڑنے کی صورت میں یہ ضرور ہوگا کہ جو پی ایم ایل نون ہے وہ دو دڑوں میں بڑھ جائے گا اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ ارلی الیکشن کا کال ہو سکتا ہے کیونکہ ارلی الیکشن اس صورتحال میں ہوگا کہ جب مجورٹی نہیں رہے گی موجودہ پرائم منسٹر شاید خاکان عباسی کے پاس تو جب مجورٹی نہیں رہے گی تو پھر ارلی الیکشن کال ہو سکتا ہے یہ ایک صورتحال بن سکتی ہے وہ بھی قومی اسیملی کے اندر جب ساری جماعتیں آپوزیشن کی پارٹی سب متفق ہو نبیل قبول صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا آپ ذرا سمجھائیے گا اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا لگتا ایسے ہے مجھے کہ ایک نیا دھڑا سیاستدانوں کا بننے والا ہے مجھے ایسے لگتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ اس میں کوئی ساٹھ ستر لوگ اس میں ہوں گے اور اس کے ساتھ کچھ اور پارٹیز کو بھی شامل کر دیا جائے گا آپ کو ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کچھ نیا دھڑا کہہ سکتے ہیں چہرے پرانے ہوں گے اور شروعات کراچی سے ہوگی دھڑا نیا ہوگا شروعات کراچی سے ہی ہوگی اور بڑھتے بڑھتے یہ پنجاب سنگل پنجاب پہ پہنچ سکتا ہے اس میں جو آنے والے الیکشن میں بڑا میجر رول پلے کریں گے جو آزاد الیکشن جیتیں گے اور جو آزاد الیکشن جیتیں گے اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں کہ جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا کہ وہ پنجاب سے ختم ہو گئی ہے تو آپ کچھ دنوں میں ہی نظر آ جائے گا صاحب بلکہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ نون ایک طرف ہو جائے گی پی ٹی آئی اپنی جگہ ہے اصل مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک لمبے ریس کا گوڑا اگر آپ نے کبھی ریس کو جا کے آپ نے اگر ریس کا گوڑوں کا ریس دیکھا ہوگا تو جو وننگ گوڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے سے سٹارٹ کرتا ہے لاست ہوتا ہے اور وہ آخری میں جو ہے وہ جی جاتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی لمبے ریس کا گوڑا اور آپ دیکھیں گے پنجاب میں وہ کافی لوگوں کو احران اور پریشان بھی کریں گے اور بلاول امرج کریں گے ایک نیو فیس ایک نیو لیڈرشپ اس پہ میں آپ اپنے انٹرو میں پرگرام شروع ہونے سے پہلے پرگرام شروع کرتے وقت میں نے کہی تھی کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ آزاد امیدوار جو ہیں جو الیکشن لڑیں گے میں نے شروع میں کہا تھا پرگرام کے اور میں نے کہا تھا آزاد امیدوار جو لڑیں گے الیکشنز وہ بعد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور میرے خیال میں اسی چیز کو آپ اسی کی نشاندہی کر رہے ہیں اسی کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں کہ وہ بعد میں ہو سکتا ہے آزاد امیدوار جو الیکشن جیت چکے ہوں گے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے اسی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میں اس طرح ضرور کہوں گا کہ آنے والے دنوں میں دوزار اٹھارہ میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت فارم کرنے کی پوزیشن میں ہوگی آزاد کے ساتھ اور دوسری جماعتوں کے ساتھ بلکل وہ پھر آپ میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا سو کیونکہ وہ جی بلکل دیفنیٹلی وہ پھر شامل ہوں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو وہ اسی طرح بنے گی نا جی گورنمنٹ اچھا آگے تھوڑا سا چلتے جو یہاں پہ سیٹویشن بنتی جا رہی ہے یہ جو میں اس پہ آنا چاہوں گا دوبارہ اس ریفرنسز پہ آپ کے خیال میں یہ ریفرنسز جو ہیں ان کا تو فیصلہ ہوگا یہ نہیں ہوگا کیونکہ آصف زرداری صاحب کو اگر دیکھا جائے تو آصف زرداری صاحب تو اتنا انہوں نے انہوں نے بڑا رگڑا کھایا زرداری صاحب نے اور اتنی جیل کٹی اور اتنا کچھ ہوا اور زبان کٹی گئی اور اس کے بعد تشدد بھی ہوا اور اس کے بعد جناب بڑا بڑا انہوں نے ای سٹیل رمیمبر کہ وہاں پہ کیسے وہ رہے جیل میں کیسے رہے کراچی میں اتنی لمبی جیل کٹنا بھی کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو کیا میاں صاحب جو ہیں وہ اتنا اللہ نہ کرے ان کو اتنا اتنی مصیبتیں جھیلنی پڑے میاں صاحب کو لیکن دین اگر ان کو اتنا ٹاف ٹائم دیا گیا تو وہ کیا جھیل پائیں گے یہ ساری مشکلات جی دیکھیں جی نواز شریف کو ایک منفیکچرنگ ڈیفولٹ ہے وہ جیل برداش کر نہیں سکتے وہ بنے ہی نہیں ہے جیل کے لیے اور زرداری صاحب ہمیشہ کہتے تو مجھے یاد ہے کہ میں جیل سے ڈائریکٹ جو ہے یا پرائم نیسٹر ہاؤس جاؤں گا یا پریزیڈنٹ ہاؤس جاؤں گا اور وہی ہوا دیکھیں لیڈر بننے کے لیے آپ کو مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں آپ کو وہ سارے مصیبتیں جو ایک لیڈر جب برداشت کرتا ہے وہ اس لئے برداشت نہیں کرتا ہے کہ وہ پرائم نیسٹر پریزیڈنٹ بنے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے بتانے کے لیے کہ اگر میرے اوپر یہ جھوٹے کیسز بنے میں ان کو فیس کروں گا میں بھاگوں گا نہیں آج کل تو بھاگ جاتے ہیں وہ فیس نہیں کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر بننے کے لیے آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے یہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں میں نواز شریف کو بھی کہوں گا چلے مانا آپ کے اوپر جو کیسز ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے کیسز ہیں لیکن آپ کو تو صرف آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کی تحت ہٹا دیا گیا کیونکہ آپ نے غلط بیانی کی تھی اپنے اپنے جو نومنیشن پیپرز میں یا اپنے ایسٹس میں آپ نے وہ غلط بیانی کی ہے آپ وہ آپ کے جو اپنے جو آپ کے اردگرد ہیں جو آپ کے بہت قریب تر لوگ ہیں انہوں نے آپ کو فسایا ہے آپ کو جنہوں نے مشورہ دیا کہ پرائم نیسٹر ہاؤس سے بیٹھ کر آپ ڈان لیک جو ہے اس کو آپ آپ پلانٹ کریں ایک سٹوری جو ہمارے اداروں کے خلاف ہو کس نے آپ کو بتایا آپ ان دوستوں کو اپنے ان رشتداروں کو خاص کر رہی مہر خان کے ان کو آپ پکڑیں کہ بھئی تم لوگ جو ہو میرے خلاف کس بات کی سازش کر رہے ہو تم اتنے اتنے معصوم آدمی کا یا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا کوئی اتنا اتنا شاتر ہیں نواز شریف کہ ان کی باتوں میں جو ہے وہ ان کو نہیں آتا چاہیے تھا وہ اتنے شاتر نہیں ہیں کیونکہ اگر وہ شاتر ہوتے تو ان کی باتوں میں نہیں آتے اور انہوں نے پہلے انہوں نے ٹکراوش لی ڈان لیکس کے حوالے سے اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے جس طریقے سے پراما کیس کو ہنڈل کیا بہت غلط طریقے سے ہنڈل کیا ان کے وکیلوں نے بہت غلط طریقے سے ہنڈل کیا یہ دن ان کو دیکھنے نہیں پڑتے ستیفہ دیں ستیفہ دینے کے بعد اگر آپ مظلوم ثابت ہوتے ہیں تو پھر آپ واپس آ جائیں اگر آپ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں آپ دوبارہ پرام نیشور بن جائیں لیکن اگر آپ پر یہ سب چیز ثابت ہو جاتا ہے تو پھر آپ سیاست چھوڑ دیں لیکن وہ زد کر کے بیٹھ گئے اور آخر کوٹ کو ان کو نکالنا پڑا اور آخری میں وہ ہر بات یہی کہتے کہ مجھے کیوں نکالا مجھے خود سمجھ نہیں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نکالنے میں ان کا اپنا بہت براہت ہے اچھا نبیل قبول صاحب مجھے ایک بات بتائیں یہ ذرا دو تین چیزیں آپ نے جو باتیں کی ان میں سے میرے سوالات ہیں ڈان لیگز ایک بڑا بڑا پرانا ہو گیا اب ایک سنٹینس کے جناب ڈان لیگز ڈان لیگز ڈان لیگز ہوا ڈان لیگز اگر ہوا اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ڈان لیگز جو ہے بڑا ایک سیریس قسم کا ایشو ہے اگر یہ سیریس ایشو ہے اور اگر ڈان لیگز ہوا ہے اور اگر میاں نواز شریف صاحب کے آفیسز سے اس قسم کی لیگز ہوئی ہیں تو اگر ساری چیزیں مان لی جائیں تو یہ سامنے کیوں نہیں آتی ڈان لیگز کی فائنڈنگز کیونکہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ سات لوگوں کا ٹری تھا ایک درخت تھا سات لوگوں کا بنایا گیا تھا ان سات لوگوں کے اوپر الزامات تھے کہ وہ لوگ ڈان لیگز میں شامل ہیں اگر وہ لوگ شامل ہیں اور فائنڈنگز یہی کہتی ہیں کہ وہاں پہ سیون پیپل اور ڈان لیگز کرایا گیا تھا میاں نواز شریف صاحب کے آفیسز سے تو پھر اس کو اس رپورٹ کو سامنے کیوں نہیں لاتے یہ ایسی باتیں مدھے ٹھیک ہے سب کہتے ہیں جی ڈان لیگز غلط تھا سب اس چیز کو جنہاں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں ڈان لیگز غلط تھا تو لیٹس فائنڈ آؤ ورڈ ریالیٹی کیا تھی اس کی رپورٹ سامنے کیوں نہیں لاتے اس کی رپورٹ لانے میں مسئلہ کیا مجھے یہ نہیں سمجھ آتا اور آپ لوگ سارے اسیمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ جو ہے مراد یہ ہے کہ جتنے پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں وہ میاں نوازشریف کو اس میں شامل بھی سمجھتے ہیں ان کے آفیسز کو شامل سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو ساتھ لوگ تھے میاں نوازشریف صاحب کے ساتھ ان کو بھی شامل سمجھتے ہیں رپورٹ کیوں نہیں آتی سامنے رپورٹ چھپائی کی ہوئی ہے کیوں چھپا کے رکھی ہوئی ہے رپورٹ کو دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جو رپورٹ کمیشنز کی بات کرتے ہیں کونسا کمیشن کی رپورٹ ابھی تک سامنے آئی ہے چاہے حمود رحمان کمیشن کی رپورٹ لے لیں چاہے یہ ہمارے جو ابھی جو پاکستان عوام تحریک کے اوپر حملہ ہوا جس میں عورتوں کو گولیاں لگی لاہور میں اس کی رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی اس کے علاوہ بہت سارے ایسے رپورٹس ہیں جو سامنے نہیں آئے لیکن یہ جو ڈان لیکس ہے نا اس کا ازالہ ہو چکا ہے اور اس کا ازالہ اس طرح ہوا ہے کہ پرائم نسٹر ہاؤس سے اگر یہ لیک کروائی گئی پلانٹ کرو میں لیک نہیں کہوں گا اس کو پلانٹ کروائی گئی تو جس نے کروائی گئی آج وہ پرائم نسٹر ہاؤس میں نہیں بیٹھا ہوا ہے اچھو جنہیں یہ یہ بہت آپ نے بات کی ہے بڑی ڈیرنگ بات ہے بات بڑی گہری ہے اور انہیں والی بات ہے پنامہ کیسز کے بارے بھی میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف سازش کس نے کی ان کے اپنے لوگوں نے ان کو اکسایا کہ آپ اسیمبلی میں بھی تقریر کریں میاں صاحب آپ ٹی وی پہ جا کے بھی تقریر کریں اور ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ کریں اور کیوں وائی آپ پیوٹن کا اگزامپل لے سکتے ہیں پیوٹن کے سامنے جب آیا تھا یہ کیس سارا پنامہ لیگز کا تو پیوٹن ٹکچل پل اور اس کے چپ کر کے پیوٹن بیٹھ گیا تھا کسی کسی نے کچھ نہیں پوچھا تھا اس نہج تک میاں نواز شریف کو کس نے پہنچایا کہ وہ سنڈیوں میں تقریر بھی کریں وہ جناب ٹی وی پہ بھی عوام سے تقریر کریں اور اس کے بعد میڈیا سے انٹریکشن کریں اور اس کے بعد جو میاں نواز شریف کے ہواری ہیں وہ ہر روز وہاں پہ جناب ایک نیا اکھاڑا کھول کے بیٹھ جائیں اس نہج تک پہنچانے کا کی وجہ کیا تھی اور یہ کیا ٹرائپ تھا جس میں میاں نواز شریف صاحب کو لائے گیا ایک چھوٹ سی بریک کے بعد جنبیل کھول صاحب وہی سوال جو بریک سے پہلے میں نے رکھا تھا آپ کے سامنے اس کو دوبارہ رکھنا چاہوں گا کہ پنامہ کیس میں یہ جو سارا ٹرائپ کیا گیا میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور وہ ٹرائپ وہ سارے بچھایا گیا اور میاں نواز شریف صاحب خود چلتے ہوئے اس ٹرائپ کے اندر چلے گئے بجائے اس کے کہ اس کی ٹرائپ میں لائے جاتا ان کو کوئی بسیڑ کے لاتا نو میاں نواز شریف صاحب ہمسیلف واکٹ انٹو دا ٹرائپ جو انہوں نے تقریریں بھی کی جو انہوں نے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن بھی کیا انہوں نے جناب عوام کے ساتھ بھی خطاب کیا اور اس کے بعد جناب ان کے جو ہواری تھے وہ آکے میڈیا کے سامنے روز سلطان رائی بنے رہتے تھے یہ ٹرائپ میں خود میاں نواز شریف صاحب کیوں فس گئے نبیل گمول صاحب دیکھیں میں پہلے کہہ چکا ہوں گا نواز شریف صاحب معصوم دیکھتے نہیں ہیں معصوم ہیں بھی میں آپ کو بتاو معصوم چہرہ وہ بناتے ہیں ان کے ساتھ قسمت ان کے اوپر بڑا جو ہے نا قسمت کی دیوی مہربان ہے نواز شریف کے اوپر روز سلطان رائی صاحب کے اوپر تو ویسے ہی دیویاں بہت مہربان ہو جاتی ہیں لیکن نواز شریف صاحب قسمت کی دیوی اس لئے مہربان ہے کہ وہ تیسری دفعہ پرائم نیسٹر بنے لیکن ان کے اپنے اپنا کوئی ان کے اندر وہ نہیں تھا کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا کہ وہ تیسری دفعہ پرائم نیسٹر بن سکے حالات ایسے ہو گئے حالات ایسے تھے اور یہ جو سازش جو کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ٹریپ میں پرامر کیس میں پسے تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ نواز شریف کو جن جنہوں نے مشورہ کیا کہ جی آپ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے اگلے تیس سال آپ ہی ہیں اگلے تیس سال آپ ہی پرائم نیسٹر بن ہوں گے اس قسم کی باتیں کرتے تھے میاں صاحب کے ساتھ بلکل بلکل یہی کرتے تھے اور جس دن دیکھیں پچیس ڈیسمبر دو آزار پندرہ کو جب موڈی آئے تھے سولہ بلکل میرے خیال میں نرندر موڈی جب آئیت لاہور جب سالگرہ کا کیک کاٹا پچیس ڈیسمبر کو نواز شریف کا تو اس دن ہی میں سمجھ گیا تھا کہ نواز شریف کے دن گنے جا چکے ہیں کیونکہ دیکھیں جو ملک پاکستان کے دو ٹکڑے کرنا چاہتا ہے آپ اس کے وزیر آزم کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور وہ وزیر آزم نرندر موڈی جو خود کہہ چکا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو یہ تھا کیا کہتے ہیں اس کو جو مختی بانی سیپریشن مختی بانی سوری مختی بانی وہ میں نے بنائی ہے یعنی وہ خود کہہ رہا ہے نرندر موڈی کہہ رہا ہے کہ وہ ان کو ہم نے انڈیا یعنی انڈیا نے ہم نے سپورٹ کیا ہے یعنی وہ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے سیونٹیز میں بھی پاکستان کو توڑا ہم ابھی بھی پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں اس شخص کو کے ساتھ آپ بزنس کے اپنے بزنس کے مفاد کے لیے اس کو آپ اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور پاکستان پہ اور اسی کے بعد ایلو سی پہ پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے جس پہ ہمارے پاکستان فوج کے جوان شہید ہوتے ہیں اس کا آپ نے کوئی کبھی بھی آپ نے غم نہیں دیکھا ایک دن مجھے یاد نہیں ہے کہ ہمارے جوان اتنے شہید ہوا ہیں پاکستان فوج کے کوئی وزیر ان کے گھر جا کر کسی نے تازیت نہیں کی پرائم منسٹر نے تازیت نہیں کی آپ یہ چیز دیکھیں کہ افغانستان نے جب حملہ کیا ترخم بورڈر کے اوپر ایک کنڈیمنیشن کا جو ہے سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر نے نہیں دیا اور نہ جیسے ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ خود ایک واحد پاکستان کی فوج ہے نبیل قبول صاحب ایک واحد پاکستان کی فوج ہے جس میں ایک سپائی سے لے کے ایک جنرل تک شہید ہوئے اور ایسی شہادتیں کسی بھی ملک میں کسی بھی فوج نے نہیں دی جس طرح پاکستان کی فوج نے دی ہے ایک جنرل بھی شہید ہوئے جنرل لیول تک بھی لوگ شہید ہوئے اور سپائی تک بھی لوگ شہید ہوئے سو اتنی شہادتیں اس قسم کی شہادتیں اس قسم کا اگزامپل پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا ایک آخری چیز آپ جاتے جاتے مجھے بتا دیجئے گا یہ جو انٹرنل جنگ ہے میں کہوں گا اس کو جنگ ہی کہوں گا بٹوین میاں نواز شریف صاحب کی فیملی اور میاں شباز شریف صاحب کی فیملی کی جس پہ بہت باتیں ہو رہی ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب یہ اس قسم کی جنگ ایک چھڑی ہوئی ہے اور اس میں جناب کشم کش کا ایک سلسلہ ہے یہ کہیں پہ رکتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ دیکھئے حمزہ شباز شریف صاحب کو آپ جتنا مرضی کرٹیسائز کریں حمزہ شباز شریف کو آپ اس کے دس ہزار چیزوں پہ آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں لیکن حمزہ شباز شریف was the only person who stayed back اور انہوں نے یہاں پہ رہے اور یہاں پہ رہ کر پاکستان میں جب مشرف آئے تھے یہاں پہ ساری فیملی چلی گی تھی یہاں سے تو حمزہ شباز شریف was the only person who stayed back in پاکستان and was facing the music so ان کی پھر یہاں پہ کوئی قدر و قیمت نظر نہیں آتی don't you think so یہ ختم ہوگی کہیں پہ لڑائی کے نہیں ہوگی اور اگر ہوگی تو کیسے ہوگی دیکھیں اس وقت تو شباز شریف position میں ہے to lead muslim league noon بنسبت اگر آپ compare کریں مریم نواز شریف کے وہ زیادہ stable position میں ہے اور انہوں نے اپنے consent quarters کے ساتھ بھی different political party سے بھی انہوں نے اپنے تعلقات بہتر بنانا شروع کر دی ہیں تو مجھے آنے والے دنوں میں شہباز شریف نظر آ رہا ہے to lead muslim league noon ٹھیک ٹھیک یہاں پہ تھوڑا سا time constraints ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم زیادہ گفتگونی کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ کو تکلیف دوں گا فی الحال مجھے اجازت دیتی ہے اور پھر ملاقات کریں گے کل رات کو 11 بجے فی الحال رانہ مبشر کو اجازت دیتی ہے اللہ حافظ